مجتبہ صاحب سے ددارش ہے کہ وہ اپنی تخلیق پیش فرمائے تخلیق چلدے کی تخلیق کی وجہ سے بیٹ کے پڑھ رہا ہوں یہ مائک ٹھیک ہے ہاں نے کرم فرما اور دوست پروفیسر خاجہ محمد شاہد صاحب پرو وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی ڈاکٹر پریاد صاحب اور ڈاکٹر فیروز عالم عبنہ تحسین صاحبہ اور یہاں سب بکابرین بیٹھے ہیں کنکن کا میں شکریہ آدھا کروں کہ جنہوں نے میرے بارے میں مجھ ناچیس کے بارے میں ادارت حال کیا میں اصل میں بڑی گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہوں وہ عمر کے کچھ تقاضی بھی ہوتے ہیں چلنے کی تکلیف الگ ہے میں گریز کرتا ہوں محفلوں میں شرکت سے مگر فیروز عالم نے جب مجھ سے کہا فیروز عالم سے میں بہت پہلے سے جانتا ہوں جب یہ اس میں کانسل پر پرموشن آف کردو میں کام کرتے تھے اور یہ کہ جوالال نہروی انیورسٹی کے ریسرچ سکالر بھی تھے تو تب سے میں جانتا ہوں اور ان کی بات کا ان کی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میرے نوجوان دوستوں میں یہ بہت اہم دوست ہیں میرے اور میں ان کی بات ٹال نہیں سکتا جب انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں آنا ہے تو ویسے بات کو میں ٹال نہیں سکتا تھا تو میں نے کہا میں ضرور رہوں گا پھر ابھی جیسے خواجہ شاہد صاحب نے کہا پتہ نہیں آواز برابر آرے یا نہیں خواجہ شاہد صاحب میرے بڑے پرانے کرم فرما اب انہوں نے کچھ میرے وہ بارے میں اظہار خیال کیا صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں ان کو جب میرے کئی دوستوں کے یہ حکومت ہند کے بہت اہم عوضوں پر فائد رہے ہیں یہ اور جہاں جہاں کوئی میرے دوستوں کو کام ہوتا تھا تو میں نے ان کو ہمیشہ ذہمت دی اور انہوں نے ہمیشہ میری گزارش کو خبول فرمایا یہ الگ بات ہے کہ ٹوکیو ایک علمی عدبی گھرانے کے سے تعلق رکھتے ہیں سرزا جاپری پہ ان کی ایک کتاب شاہ ہو چکی ہے جب یہ کتاب نما کے انہیں منیجنگ ایڈیٹر تھے تو ان کے وائس چانسلر جو تھے جب ظہور خاسم وہ بھی میرے پرسند کرتے تھے بلکہ خادہ شاہد صاحب کے معارفت ہی اپنی پرسند کا اظہار مجھ تک پہنچا دیا کرتے تھے جب مجھ سے میں رہا ہم بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں اب خادہ شاہد صاحب کی سرپرستی اس ادارے کو اس یونیورسٹی کو حاصل ہے جب مجھے فیروزالب نے کہا تو دوسرا رشتہ میرا اس یونیورسٹی سے بھی ہے جب یہ پہلے یونیورسٹی یعنی الارٹ ہوئی تو میرے کرم پرما تے شمیم جائراج پوری تو وہ اس وقت اس یہ زمین دکھانے کے لیے لیا تھا یا کچھ بھی نہیں تھا سوائے چٹانوں کے ان چٹانوں کو دیکھ کے میں حیرہ زیادہ رہ گیا میں نے سوچا پتہ نہیں ان چٹانوں کو توڑ کے یونیورسٹی کب بنے گی اور یونیورسٹی بنے گی تو اس میں اردو کب آئے گی یہ مہرت کر رہا تھا سولہ برس پہلی کی بات ہے یہ علاقہ دیکھنے کے لیے میں آیا تھا تو مجھے ہسی بھی آئی تھی شمیم صاحب کو میں نے کہا کہ صاحب دیکھئے یہ ایسا چنگلاق علاقہ ہے اب اس پہ کیسے یونیورسٹی بنے گی مگر آج مجھے بڑی خوشی ہے آج جو عمارتیں جو بن گئی ہیں اس کا جو کیمپس بنا ہے وہ بڑا قابل دید اور ایک قابل فقر بات ہے اور یہ کہ صاحب چند دنوں کے اندر ہی یہاں کی یونیورسٹی نصف قائم ہو گئی بلکہ اس کے اندر یعنی مطلب یونیورسٹی بھی بن گئے اب اردو کو آنا باق شروع ہو گیا ہے اردو کا اردو آ بھی رہی ہے اور خواجہ شاہد صاحب جیسے ہوتے داروں کے آنے کے بعد اکابرین کے آنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ اردو بہت تیزی سے اب آئے گی اس یونیورسٹی کے اندر میں آمینہ تحسین نے میرے بارے میں بہت زیادہ میں سے نامی ان کا تحسین ہے تو تحسین زیادہ تحسین و زتائج کو زیادہ ہو گئی میری میں اصل میں ایک بہت معمولی ادنا سا تنزو میزانگار ہوں میں کوئی بہت بڑا تنزو میزانگار نہیں ہوں اپنی سی کوشش کر لیتا ہوں ساٹھ برس صاحبی کی حیثیت سے قلم گستا رہا پچاس برس سے تنزو میزان لکھتا رہا اب میں نے گوشہ نشینی کی ایک طریقی زندگی اختیار کر لی ہے میں نے بہت سے مضامین لکھے پچاس برس میں بہت لکھا میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں جب تک آپ سننا چاہیں وہ میں سنا سکتا ہوں بیٹھا ہوں اس لیے کہ میں تو اب آرام سے یعنی ٹھہرنے میں ذرا سی تکلک تکلک ہوتا ہے مجھے تو میں ایک ابھی بی بی رضا خاتون نے ایک مضمون کا ذکر کیا وہ اتفاق سے میرے ساتھ بھی تھا یہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے یہ مضمون چالیس سار چالیس برس پہلے میں نے لکھا تھا جب میں بھومبے میں ایک سرسنگار ایک بہت مشہور آرگنائزیشن تھی اس میں ہندی اور اردو کے مضانگاروں کو بلائے جاتا تھا خیقہ کے ان بان سے تو پروگرام ہوتا تھا تو میں ایک دن پہلے بھومبے پہنچ گیا تھا تو وہاں جس دن پہنچا معلوم ہوا کہ وہاں ایک ریل منتری اور ہمارے ریل منتری نے ایک عام آدمی کی طرح ٹرین بھومبے کی ٹرین میں سفر کیا تھا اور دوسرے دن اسی خیقہ پروگرام کی صدارت وہ ریل منتری صاحب کو بھی کرنا تھا میں جس دن پہنچا اور میں نے جب یہ خبر پڑی بمبئی میں تو میں نے کہا کہ صاحب ایک موضوع اچھا ہے جب خود ریل منتری ہوں گے تو میں کیوں نہ ایک مضمون لکھ لوں تو میں نے وہیں بمبئی میں بیٹھ کے کشن چندر یہ تھے ان کے ہاں میں ٹھائرہ باتا تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب دوسری اور مصروفیات تو نہیں میں ایک مضمون لکھ لینا چاہتا ہوں یہاں بمبئی میں میں نے اس مضمون کو لکھا تھا کہ ایک آج کل عام آدمی کا بڑا ذکر چل رہا ہے عام آدمی کا تو میں نے ایک عام آدمی کا سفر کی جو مشکلات سفر میں جو پیش آتی ہیں ان کا ذکر میں نے یہ کیا تھا اور یہ اس کا عنوان ہے ریل منتری مسافر بن گئے میں نے یہ مضمون بمبئی میں لکھا تھا اور اس محفل کی میں جو میمان خصوصی تھے وہ پرتبی راج کپور جنہیں وہ بہت پسند آیا تھا انہوں نے جو ہے اس کو وہ مضمون میں پڑھ دیتا ہوں ابھی بی بی رضا خاتون نے بھی اس کا ذکر کیا یہ میں لکھے تو میں نے بہت میں بہت لکھا ہے ایک عام آدمی کی مشکلات کے بارے میں سفر کر کی سفر کی مشکلات یہ ایک فنٹیسی ہے جو رہن میں ایک خیال ایک خواب کی طرح ایک چیز ریل منتری مسافر بن گئے اور ایک جن ریل منتری نے اچانک اپنے سیکریٹری کو بلا کر کہا دیکھو جی ہم کل بھیج بدل کر ایک عام مسافر کی طرح ٹرین کے تھرڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں سفر کرنا چاہتے ہیں تمہیں بھی بھیج بدل کر ہمارے ساتھ چلنا ہوگا سیکریٹری نے پلکیں جھپکا کر منتری کو دیکھا اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ آخر اس کے بھیج بدلنے کی کیا ضرورت ہے بھیج بدلنا تو صرف منتریوں کا کام ہوتا ہے پھر بھی اس نے پھر بھی اس نے ڈرتے ڈرتے کہا حضور آپ برا نام آنے تو ایک بات ارس کروں کہ آپ تو ریل منتری ہیں ریل میں سفر کریں آپ کے دشمن ریل منتری تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوائی جا سے سفر کرتا ہے آپ تو ابھی منتری کی گدی پر براجمان ہے پھر عام چناؤں کا بھی دور دور تک کہیں کوئی پتہ نہیں ہے ایسے میں آپ پر ایسی کونسی بپتہ آن پڑی ہے کہ آپ ریل میں سفر کریں منتری بولے تم زیادہ بکواس نہ کرو آخر ہمیں اپنے محکومے کے بارے میں جانکاری تو حاصل کرنی ہی چاہیے سیکریٹری نے کپ کپاتے ہوئے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن میرا خیال ہے کہ منتری اپنے محکومے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہے تو تب بھی وہ جانکاری حاصل نہیں کر سکتا ابھی چند روز پہلے ہمارے وزیر خوراک خیل زدہ علاقوں کے دورے پر گئے ہوئے تھے وہ بھی جانکاری حاصل کرنا چاہتے تھے واپسی پر انہوں نے بتایا کہ خیل زدہ علاقوں میں مجھے کہیں بھی خیل کے آثار نظر نہیں آئے کیونکہ مجھے تو تینوں وقتوں کا کھانا پابندی سے ملتا رہا بلکہ دوسری پردیشوں کے مقابلے میں یہاں کا کھانا زیادہ لذیذ محسوس ہوا کیسا خیل اور کہاں کا خیل ریل منتری نے اپنے سیکرٹری کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا دیکھو جی تم ہمارے سیکرٹری ہو ہم تمہارے سیکرٹری نہیں ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا سیکرٹری لا جواب ہو گیا اس نے جان لیا کہ اب مزید کچھ کہنا اپنی ملازمت کو خطرے میں ڈالنا ہے لہٰذا وہ چپ چاپ منتری کے کمرے سے جانے لگا منتری جی نے اسے آخری بار یاد جلاتے ہوئے کہا آج رات تم ٹھیک آٹھ بجے اسٹیشن پر آ جانا سیکرٹری نے پوچھا حضور یہ بتائیے ہم بلا ٹکٹ سفر کریں گے یا ٹکٹ خرید کریں گے منتری بولے اس کا فیصلہ اسی وقت کریں گے منتری جی دن بھر بھیز بدلتے رہی شام شام تک وہ بھیز بدلتے بدلتے اپنی اصلی حالت پر آ گئے آئینے میں صورت دیکھی تو انہیں یوں معلوم ہوا جیسے وہ سچ مچ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو مدتوں بعد اپنے آپ کو اصلی حالت میں دیکھ کر انہیں تھوڑی دیر کیلئے خوشی بھی ہوئی شام میں جب وہ ایک چھوٹا سا اٹیچی کیسے لے کر اسٹیشن پہنچے اور اپنا اٹیچی کیسے سیکرٹری کو دینے کی کوشش کی تو سیکرٹری نے انہیں گھورتے ہوئے کہا کیسے بدتمیز آدمی ہیں آپ بھی کیا آپ مجھے خلی سمجھتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں دیکھو جی یہ بدتمیزی نہ کرو میں تمہارا منتری ہوں سیکرٹری نے منتری کو غور سے دیکھا پھر ایک ہلکا سا نعرہ تحسین لگاتے ہوئے بولا حضور یہ آپ ہیں بھگوان خسم زندگی میں پہلی بار آج آپ ہم میں سے ہی ایک پرد نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس کے بعد پھر کوئی بھیج نہ بدلے تو کتنا اچھا ہو منتری بولے چلو اب باتیں نہ بناو ہمیں سب سے پہلے ٹکٹ خریدنا چاہیے سیکرٹری بولا لائیے مجھے ٹکٹ کے پیسے دیجئے وہ بولے ٹکٹ نہیں بولے نہیں ٹکٹ میں خود خریدوں گا سیکرٹری نے کہا حضور یہ الیکشن کا ٹکٹ نہیں ہے ریل کا ٹکٹ ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گا اس کے لیے تو بات آپ تاک فری اسٹائل کشتی لڑنی پڑتی ہے وہ بولے تم فری اسٹائل کشتی کی فکر نہ کرو پارٹی کے ہنگامی اجلاسوں میں شرکت کرتے کرتے میں بھی کشتی لڑنے کے فن سے تھوڑا بہت واقف ہوتا جا رہا ہوں یہ کہہ کر منتری جی مسافیروں کی کیوں کو چیز تے ہوئے ٹکٹ گھر کی کھڑکی کی طرف بڑھنے لگے لوگوں نے شور مچایا مہاشہ جی کیوں میں آ جائیے ہم یہاں گھنٹے بھر سے کڑے ہیں آپ کہاں آگے بڑھ رہے ہیں وہ بولے جب سارا دیش آگے بڑھ رہا ہے تو مجھے بھی آگے بڑھنے کا حق ہے اور زندگی تو ہر دم آگے بڑھنے کا نام ہے وہ آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ چار پانچ مسافیروں نے انہیں پیچھے ڈھکیل تے ہوئے کہا مہاشہ جی زندگی میں ضرور آگے بڑھئے لیکن یہ تو کیوں ہے یہاں آدمی ایک گھنٹے میں ایک ہنچ کا فاصلہ طے کرتا ہے کیا آپ اتنا بھی نہیں جانتے ان کا سیکریٹری بڑا ہوشیار آدمی تھا منتری جی کا سیکریٹری بننے سے پہلے وہ ٹرینوں میں سفر کرنے کا تجربہ رکھتا تھا اس نے کیوں میں آگے جا کر کسی سے بات کی پھر منتری جی کو الگ لے جا کر اس نے کہا میں نے کیوں میں آگے ٹھہرنے کا بندوبست کر لیا ہے اگر آپ فیکس ایک روپیہ دیں تو اگلے دو آدمی اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تجار ہیں منتری جی بہت خوش ہوئے اور بولے واہ یہ تو بڑا اچھا انتظام ہے ہمیں یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ریلوے ایڈمیسٹریشن نے عوام کی سہولت کے لیے یہ بندوبست بھی کر رکھتا ہے منتری جی نے دو روپیہ دیئے اور تھوڑی دیر بعد منتری اپنے سیکریٹری کے ساتھ کیو میں آگے پہنچ گئے لیکن وہاں ٹکٹ فروست کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا منتری جی نے پوچھا مگر ٹکٹ فروست کرنے والا کلر کہا ہے کسی نے کہا جو کلر اب تک یہاں ٹکٹ فروست کر رہا تھا اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے اب وہ ٹکٹ فروست نہیں کرے گا اس کی جگہ نیا کلر کھائے گا اور جس کلر کو یہاں آنا ہے اس نے ابھی فون پر اطلاع دی ہے کہ وہ اپنے محلے کے بس سٹین کی کیو میں کھڑا بس کا انتظار کر رہا ہے بس کی کیو میں جیسے ہی اسے ٹکٹ ملے گا وہ اسٹیشن پہنچے گا اور ہمیں اس کیو سے نجات دلائے گا منتری جی بولے گویا ہمیں اس وقت تک ریل کا ٹکٹ نہیں مل سکتا جب تک کہ ریلوے کلر کو بس کا ٹکٹ نہ مل جائے سیکریٹری نے کہا حضور ہمارے ملک کے سارے کام کیوں میں تیپ آتے ہیں اور آدمی دن بھر ایک کیوں میں سے نکل کر دیوسری کیوں میں جاتا رہتا ہے اسی لیے تو ہمارے ملک میں سوشلزم کے آنے میں دیر ہو رہے ہیں اسی اثنا میں ریلوے کا کلرک آ گیا منتری جی نے فوراں اپنا ہاتھ کھڑکی میں ڈال دیا کلرک نے پوچھا آپ کو ٹکٹ آپ کو کہاں کا ٹکٹ چاہیے منتری نے پوچھا یہ گاڑی کہاں تک جائے گی کلرک بولا اگر راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو بمبی تک جائے گی منتری بولے تب تو مجھے بمبی کے دو ٹکٹ دیتے ہیں منتری جی اور ان کا سیکریٹری ٹکٹ لے کر تیز تیز خدموں سے چلتے ہوئے پلیٹ فارم پر آ گئے گاڑی تیار کھڑی تھی منتری جی ایک دبے کے سامنے پہنچ کر کھڑے ہو گئے اور دروازے کے راستے سے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے سیکریٹری نے پکار کر کہا سرکار آپ غلط راستے سے دبے میں داخل ہو رہے ہیں منتری نے کہا مگر دبے میں جانے کا راستہ تو یہی ہے سیکریٹری نے کہا حضور تھرٹ کلاس کے دبے میں دروازہ صرف اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کے راستے سے دبے کے اندر ہوا آتی جاتی رہے دروازے کو لوگ صرف امرجنسی میں استعمال کرتے ہیں ورنہ دبے کے اندر داخل ہونے کا صحیح راستہ تو وہ کھڑکیاں ہیں جو اس دبے میں جگہ جگہ لگائی گئی ہیں سچ پوچھئے تو کھڑکیاں بھی دبے کے اندر داخل ہونے کا صحیح راستہ نہیں ہے آدمی کو اصولاں دبے میں نقب لگا کر داخل ہونا چاہیے منتری جی فوراں کھڑکی کے سامنے پہنچے سیکریٹری نے کہا حضور آپ مجھے اٹھا کر اندر پھیک دیجئے منتری بولے مگر دبے میں تو کوئی جگہ نہیں ہے سیکریٹری بولا آپ فکر نہ کریں ریل کے ڈبے میں بڑی گنجائش ہوتی ہے سمٹے تو دلے آشق پہلے تو زمانہ دریہ کو کھوزے میں دریہ کو کھوزے میں یہیں بند کیا جاتا ہے آپ یقین کریں کہ اس ایک ڈبے میں ہمارے ایک گاؤں کی پوری آبادی سما سکتی ہے مسافر کو ڈبے میں صرف پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو سمجھئے کہ اس کا پورا خاندان مہے سامان اندر آ سکتا ہے آپ ڈھبرائیے نہیں بلکہ پوری بے ضردی کے ساتھ مجھے اندر ڈھکے لیجئے ورنہ گاڑی چھوٹ جائے گی منتری جی نے فوراں اپنے سیکریٹری کو اٹھایا اور اسے گھٹری کی طرح کھڑکی میں رکھ دیا اس کے ساتھ ہی ڈبے کے اندر شورو غل برپا ہو گیا بر باہر نکالو اسے ڈبے میں جگہ کہا ہے ہماری سروں پر بیٹھے گا کیا آن کی آن میں پورا ڈبا سیکریٹری کے خلاف سینہ سے پر ہو گیا سارے مسافر اسے باہر ڈھکے لے لگے اور منتری جی اسے اندر منتری کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ ان کا سیکریٹری ہے اس وقت تو ان کے اندر صرف انتقام کی آگ بڑک اٹھی تھی وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سارے مسافروں کو شکست دیں اور اپنے سیکریٹری کو اندر ڈھکیل کا دم لیں اسی کوشش میں انہوں نے اپنے کندے سے زوردار ڈھکا اپنے سیکریٹری کو دیا اور سیکریٹری ڈبے کے اندر پہنچ کر ایک مسافر کے سر پر چل کر بیٹھ گیا مسافر چلایا ابے ہٹ ادھر کدھر بیٹھتا ہے یہاں ہم بیٹھے لائے اس پر سیکریٹری اس پر سیکریٹری ایک اور مسافر کی پیٹ پر سوار ہو گیا اس نے پیٹ اچھا لی تو وہ ایک بڑیا کی گود میں جا کر دیل گیا سیکریٹری اس وقت تک تقریباً نیم بے ہوش ہو گیا تھا بڑیا نے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی تو سیکریٹری بڑی منت سے بولا مائی اس سارے ڈبے میں مجھے ماں کی گودھی سب سے زیادہ محفوظ جگہ نظر آ رہی ہے مجھے یہاں بیٹھنے تھے بڑیا بولی چل ہٹ تو اگر میری گود میں بیٹھے گا تو میرا بیٹھا اور اس کے دس بچے کہاں بیٹھیں گے سیکریٹری کو برابر والے مسافر کی گودھ خالی نظر آئی تو اس نے پوچھا بھائی جی کیا آپ کی گودھ میں پہلے ہی سے کوئی بیٹھا ہوا ہے مسافر بولا دیکھتے نہیں میری گودھ میں دو رومال رکھے ہوئے ہیں یہ دونوں مسافر ابھی چاہ پینے کے لیے جائے سیکریٹری سنبھلتے سنبھلتے کھڑکی تک آ گیا منطری جی کھڑکی کے راستے سے اندر آنے کے لیے منتظر کھڑے تھے سیکریٹری بولا حضور آپ کھڑکی میں اوپر چال کر پہلے دونوں پاؤں کا ایک ایک انگوٹہ اندر داخل کیجئے پھر میں رفتہ رفتہ آپ کو اندر کھیچ لگا منطری نے کہاں مگر اندر جگہ کہاں ہیں سیکریٹری بولا حضور یہ سب کاریگری ہے قرآن زمانے میں جب ہمارے کاریگر مل مل کا پورا تھان ایک انگوٹی میں سے گزار جیا کرتے تھے تو کیا ہم اب ایک کھڑکی میں سے منطری کو نہیں گزار سکتے آپ چنٹا نہ کریں ریل کی کھڑکی بہت کشادہ ہوتی ہے میرا دعویٰ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر میں ساری ریل گاڑی کو انجن سمیت اس ڈبی کی کھڑکی میں سے گزار سکتا ہوں یہ سب تصوف کا مسئلہ ہے خطرہ سمندر میں جا ملتا ہے اور کبھی سمندر خود خطرے میں جا کر مل جاتا ہے اتنے میں ریل نے سیٹی بجائی منطری جی فوراں کھڑکی پر چڑھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کھڑکی میں سے اندر داخل کر دیئے سیکرٹری نے فوراں منطری کے پاؤں پکڑ لیے اور پورا زور لگا کر نے انہیں اندر کھیٹنے لگا اسی حسنا میں مسافروں کی ایک بھیڑ ریلے کی شکل میں اس کے سامنے سے گزر گئی وہ گرتے گرتے بچا منطری جی نظر نہیں آ رہے تھے مگر ان کے پاؤں ضرور نظر آ رہے تھے وہ منطری جی کے پاؤں کو خوب پہچانتا تھا اس لیے کہ مختلف غلطیوں کے بعد اسے ان پاؤں کو چھونے کی ضرورت پیش آتی تھی اسے ان پاؤں سے محبت بھی تھی اور نفرت بھی جیسے ہی منطری جی کے پاؤں پھر نظر آئے اس نے جھپٹ کر انہیں پکڑ لیا اور جھٹکا دے کر زور زور سے کہتنے لگا پھر پکار کا پوچھا یہ بتائیے آپ کہاں تک اندر آ گئے ہیں دور سے آواز آئی بس ٹکنوں تک اندر آ گیا ہوں سیکرٹری نے کہا بس بس آپ فکر نہ کیجئے آپ آجیں اندر آ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اندر آنے سے روک نہیں سکتی اسی حسنا میں گاڑی چلنے لگی اور سیکرٹری نے اپکی بار پورا زور لگا کر منطری کو اندر کھیچ لیا منطری نے اندر پہنچتے ہی کہا میں اندر آ گیا ہوں اب میرے پاؤں چھوڑ دو سیکرٹری بولا پاؤں کیسے چھوڑوں سرکار میری دونوں بغلوں میں اس وقت دو مسافر آ گئے ہیں میری گردن پر ایک اور مسافر کا پاؤں رکھا ہوا ہے جو اوپر برت پر رکھے ہوئے صندوق اور صندوق پر رکھے ہوئے اٹیچی کیس اور اٹیچی کیس پر رکھے ہوئے ہولڈال پر چڑھنا چاہتا ہے آپ اسی طرح لٹے رہیں جب تک میں شکندے سے آجاد نہ ہو جاؤں اس وقت تک میں آپ کے چرنوں میں یہ رہنا چاہتا ہوں منتری جی کے آواز آئی مگر بے خوف اس وقت میرے سینے پر دو مسافر بیٹھ گئے ہیں سیکرٹری بولا تھوڑی دیر صبر کیجئے گاڑی چلنے لگی کی تو سب ٹھیک ہو جائے گا پھر گاڑی چلنے لگی تھوڑی دیر بعد منتری جی نیچے سے نکل آئے اور ایک گھٹری پر بیٹھ گئے سیکرٹری نے انہیں دیکھا اور انہوں نے سیکرٹری کو منتری جی کا شرٹ کی ایک آستین کندے سے پھٹ کر بلکل غائب ہو گئی تھی البتہ سیدھے ہاتھ میں ایک آستین ضرور موجود تھی منتری بولے ایک آستین کا شرٹ اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے کیوں نہ میں دوسری آستین بھی پھاڑ دو سیکرٹری بولا ایسی غلطی نہ کیجئے حضور بعد میں ڈبے سے اترتے وقت آپ کو ایک اور آستین کی ضرورت پیش آئی ہے اترتے وقت آپ کے شرٹ میں پھٹنے کے لیے کچھ تو باقی رہنا چاہیے منتری جی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی یوں بھی ڈبے میں سوار ہونے کے بعد ان کی سمجھ کافی بہتر ہو دھڑک رہا تھا اس کی آواز دوسرے سرے پھر کھڑے ہوئے آدمی کے سینے میں ساپ سنائی دے رہی تھی آخری کونے میں کوئی مسافر کروٹ بدلتا تھا تو اس کی کروٹ سمندر کی ایک لہر کی طرح سارے ڈبے میں پھیل جاتی تھی اور سارے ڈبے میں ہلتل سی پیدا ہو جاتی تھی مشرقی دروازے سے ہوا کا کوئی جھوکا جب زور سے داخل ہوتا تھا تو ڈبے میں ہوا کے دل یہ جگہ پر آم کرنے کی غرف سے مغربی دروازے میں کھلا وہاں مسافر ڈبے سے باہر لہرانے لگتا تھا اسی حسنا میں ایک مسافر کے پاؤں پر صندوق گر گیا تو اس چوٹ کا کرب سارے مسافروں کے جسم میں دولنے لگا منتری جی نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ اگر ساری قوم اسی طرح متحد ہو جائے تو ملک کیا سے کیا ہو جائے گا منتری جی نے دیکھا کہ ایک مسافر برت پر اپنی کونیا ٹکائے کھلا ہے اور اس کی اطراب دوسرے مسافر بیل کی طرح لپڑ گئے ہیں اس کا سر برت پر رکھے ہوئے ہولڈال کے نیچے دب گیا ہے اور اس کی تھوڑی کے نیچے ایک اور مسافر کا سر آ گیا ہے لہٰذا وہ اپنی گردن ایک طرف کو موڑ کر کھلا ہے اوپر برت پر ایک مسافر اوپر برت پر ایک مسافر نے سگریر جلا لیا ہے اور وہ بار بار سگریر کی راک اس مسافر کی کان میں جھاڑ رہا ہے منتری جی نے زندگی میں پہلی مرتبہ کان کو بطا اور اہشتے استعمال ہوتے میں دیکھا جس مسافر کے کان میں راک جھاڑی جا رہی تھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کا حلق ایک مسافر کی کونی میں پھل گیا تھا تاہم جب اوپر بیٹھے ہوئے مسافر نے کافی راک جھاڑنے کے بعد اس کے کان میں سگریرٹ بجانی کی کوشش کی تو وہ درد کے مارے چیک اٹھا مگر پھر بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا سامنے دو مسافر ایک دوسرے میں پیبست ہو کر کھڑے تھے دونوں کو سگریرٹ نوشی کی طلب ہوئی تو دونوں نے ایک ساتھ اپنے ہاتھ اپنی اپنی پتلوں کی جیبوں میں داخل کیے وہاں سے سگریرٹ کی ڈبیاں نکل آئی تو دونوں حیران رہ گئے ایک نے کہا میں تو چار مینہ سگریرٹ پیتا ہوں یہ برکلے کی ڈبیاں میری جیب میں کیسے آگئی دوسرے نے کہا میں تو برکلے پیتا ہوں یہ چار مینہ کی ڈبیاں کہاں سے آگئی دونوں نے حیران ہو کر اپنے ہاتھ پھر جیبوں میں داخل کیے مگر جب ان کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی تو پتا چلا کہ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کی جیبوں میں جا رہے ہیں دونوں مسکر آ کر بولے ٹھیک ہے میری پتلون تم استعمال کرو اور تمہاری پتلون میں استعمال کرتا ہوں اسی حسنا میں ایک مسافر دوسرے مسافروں کے سروں پر سے چلتا ہوا ڈبے کے بیت الخلہ کے پاس پہنچا اس نے بیت الخلہ کے دروازے پر زوردار گھوسے رسید کرنا شروع کر دیئے اتنے میں اندر سے تین چار مسافروں کی آوازیں آئی کون ہے مسافر بولا باہر نکلو میں آنا چاہتا ہوں اندر سے بہت وقت کئی مسافر بول اٹھے کسی اور بیت الخلہ کی طرف جاؤ یہ بیت الخلہ تو ریزرڈ ہے مسافر بولا بیت الخلہ کیسے ریزرڈ ہو سکتا ہے اندر سے آواز آئی ہم لوگ پیچش کے مریض ہیں اور ہم نے خاص طور پر یہ بیت الخلہ ریزرڈ کروائے ہیں مسافر لا جواب ہو گیا اور پھر لوگوں کے سروں پر سے چلتا ہوا ڈبے کے پنکے سے کٹکر کھڑا ہو گیا کسی نے کہا بھئی پنکہ چلاو بڑی گرمی ہو رہی ہے دوسرے مسافر نے پنکے کا سوئی چون کر دیا اس کے جواب میں پنکے کی پتیوں میں تو کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی البتہ پنکے کے اطراب جالی کا جو خول ہوتا ہے وہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلنے لگا اور اس کے ساتھ وہ مسافر بھی جو پنکے سے لٹک کر کھڑا ہو گیا تھا جھولنے لگا لٹکنے والے مسافر نے چیز کر کہا بتتمیزو پکھا بند کرو اس کی پتیاں تو نہیں گھوم رہی ہیں ہوا آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا صرف خول ہل رہا ہے اور خول کے ساتھ ساتھ میں بھی ہل رہا ہوں نیچے بیٹھے ہوئے مسافروں نے کہا پنکہ بند نہ کرو جی پنکے کے خول کے ساتھ اس آدمی کے ہلنے سے بھی تھوڑی بہت ہوا پیدا ہو اور وہ شخص مجبور ہو گیا اور پنکے کے خول کے ساتھ خود بھی ہلنے لگا اتنے میں سامنے بیٹھے ہوئے مسافر نے بڑی مشکل سے پہلو بدلتے ہوئے کہا باپ رے پتہ نہیں ہماری ریلوں کا انتظام کب ٹھیک ہوگا دوسرے نے کہا کیا ٹھیک ہوگا جی ہمارے ریل منتری تو صرف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پرسوں ہی ان کا بیان اخباروں میں چپا تھا منتری جی کہتے ہیں کہ دیش میں دیش میں ٹرینوں کے ذریعے ہی سوشلزم آئے گا تیسرے نے کہا بھگوان سوشلزم کی رکشہ کرے ہمارے دیش میں سوشلزم ریل گاڑی میں ہی بیٹھ کر آئے تو اچھا ہے ریل گاڑی میں آئے گا تو منزل تک پہنچتے پہنچتے اس کا کچوبہ نکل جائے گا چوتھے مسافر نے کہا آپ منتری جی کا بیان کا مطلب نہیں سمجھے سوشلزم ریل گاڑی میں ہی آئے گا مگر فرس کلاس کے ڈبے میں بیٹھ کر آئے گا سمجھے ہمارے سوشلزم کو ٹھرٹ کلاس کے ڈبے میں سے کیا مطلب ہے منتری جی ان باتوں کو سن کر اچانک غصے میں آگئے انہوں نے جھٹ سکا آپ لوگوں نے غلط سمجھا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ وہ آگے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ان کے سیکرٹری نے فوراں ان کے موپر ہاتھ رکھ دیا اور کان میں کہا حضور یہ آپ کیا کرتے ہیں آپ تو اس وقت بھیج بدلے میں منتری جی کو اچانک اس بات کا خیال آگیا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئے اتنے میں گاڑی ایک پلپر سے گزرنے لگی پھر اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی مسافروں کی تیخ و پکار سے سارا ماحول گون گیا اور ٹرین دریا میں گرنے لگی منتری جی گھبرا کر اپنے فوراں اپنے سیکرٹری سے لپڑ گئے مگر سیکرٹری نے انہیں پرے ڈھکیلتے میں کہا اب میرے خریب نہ آؤ اب مرنے کا وقت آ گیا ہے نہ تم میرے منتری نہ میں تمہارا سیکرٹری اپنی جان آپ بچاؤ میں تو چلا یہ کہہ کر سیکرٹری کھڑکی سے دریا میں کود گیا منتری جی نے بھی ایک زوردار چیخ ماری اور اس چیخ کی آواز سے ان کی آنکھ اچانک کھل گئی آنکھیں کھول کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ تو اپنی خوابگاہ میں ایک آرام دے بستر پر لٹے ہوئے ہیں اور دور سے کسی مرخ کے بانگ دینے کی آواز آ رہی ہے منتری جی کو پھر بڑی دیر تک نین نہیں آئی اس ڈراؤن خواب کو دیکھ کر ان کی طبیعت بہجل ہو گئی تھی دوسرے دن وہ اپنے دفتر گئے تو ان کا موٹ کافی خراب تھا ان کا سیکرٹری جیسے ہی ان کے کمرے میں داخل ہوا انہوں نے گرد کر کہا تم اسی وقت میرے سامنے سے چلے جاؤ مجھے تم جیسے نمک حرام سیکرٹری کی ضرورت کری ہے تم آج سے ڈسمس کیے جاتے ہو نکل جاؤ یہاں سے منتری بولا مگر میرا خصور منتری بولے میں کچھ نہیں سننا چاہتا نکل جاؤ میرے سامنے سے اور سیکرٹری چپ چاپ منتری جی کے کمرے سے باہر نکل آیا اسے یوں لگا جیسے وہ سچ مچ کوئی ڈراؤنا قاب دیکھ رہا ہے یہ بہرحال میں نے بہت پہلے مضمول لکھا تھا اب اب آپ سننا چاہیں تو میں ایک دو مزامین اور آپ کے خدمت پر پیش کروں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آچھا چاہ تو وہاں یونسکو کی ورکشاپ اور سمینار میں گیا تھا میں تو وہاں مجھے کافی دن دہنے کا موقع ملہ تو واپس آکے میں نے کتاب لکھی جو کتابی شکل میں ہے وہ کہ جاپان چلو جاپان چلو اس کا اس کی ایک خست میں سنا دیتا ہوں آپ کو یہ چونکہ ذرا مزاہیہ ہے سپرنامہ بھی مزاہیہ یہ انداز میں لکھاتا ہوں تو یہ ہے کہ ایک چھتری مجھے جاپان میں دی گئی تھی جو مجھے یونسکو کے سمینار کے سارے جو ڈیلیگیٹس آئے تھے تو وہ چھتری کی وجہ سے جو میری پریشانی جو مجھ پہ بیٹی اور میرے ذریعے جاپان پہ جو بیٹی وہ اس کا حل اس کا عنوان ہے یونسکو کی چھتری وہ ہمیں ٹوکیوں میں دوسرے جن ملی اور ہم نے اسی دن اپنی بی بی کو خط لکھا وہ ہمیں آج ملی ہے دیکھنے میں کچھ خاص نہیں مگر پھر بھی اچھی ہے اب ہمیں اسی کی رفاقت میں ٹوکیوں کے شبوں روز گزارنے ہیں اور اسی کے سائے میں رہنا ہے آٹھ دن بعد ہم اپنے ہوتل میں گہری نین سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی نین سے جاک کر فون کا ریسیور اٹھایا تو پتا چلا کہ ہندوستان سے فون آیا ہے دوسری طرف سے ہماری بیوی کے آواز آئی تو ہم نے بے ساکتا پوچھا ہیلو کیسی ہو خیریت سے تو ہونا ہماری بیوی نے کہا میری خیریت جائے بھاڑ میں پہلے یہ بتاؤ اس وقت کمرے میں اکیلے ہو یا وہ بھی تمہارے ساتھ ہے ہم نے آنکھیں ملتے ہیں میں پوچھا وہ کون میں تو کمرے میں اکیلہ رہتا ہوں کیسی باتیں کرتی ہو میری غریب الوطنی کا تو لحاظ کرو پھر ایسی باتیں کرنے کے لیے کئی سمندر پار سے فون ملانے کی کیا ضرورت ہے بولی یہ تمہاری آواز میں اتنا خمار کیوں ہے ایک عجیب سی مستی کیوں ہے ہم نے کہا رات کا دیر بجا ہے تمہارے فون کی گھنٹی پر جا گئے ہیں گہری نیند میں کیا اتنا خمار اور اتنی مستی بھی نہ آئے گی بولی بلکل غلط اس وقت تو رات کے صرف دس ہی بجے ہیں ہم نے بات کو بات کو کاٹ کر کہا ٹھیک ہے ہندوستان میں دس بجے ہوں گے مگر یہاں تو رات کا دیر بجا ہے بولی مجھے معلوم ہے اب تمہارا وقت اور میرا وقت کبھی نہیں ملے گا مجھے پہلے ہی شبہ تھا تمہارے لہجے کی سرشاری بتا رہی ہے کہ وہ چندال اب بھی تمہارے کمرے میں ہی ہے ہم نے غصے سے کہا یہ کیا مزاق ہے تم کس چندال کا ذکر کر رہی ہو جاپان میں کوئی چندال بنڈال نہیں رہتی بولی اب تو تم ادھر ہی کے گنگ آگے اسی لیے تو میں تمہارے جاپان جانے کے خلاف تھی سج بتاؤ وہ کون ہے جس کے بارے میں تم نے خود اپنے خط میں لکھا ہے کہ وہ تمہیں ٹوکیو میں دوسرے ہی دن مل گئی تھی دیکھنے میں کچھ خاص نہیں مگر پھر بھی اچھی ہے اور یہ کہ اب تمہیں اسی کی رفاقت میں ٹوکیو کے شب و روز گزارنے ہیں ہم نے زوردار خیخہ لگا کر کہا تم سچ مجھ بڑی بھولی ہو ٹوکیو میں ہمیں دوسرے دن جو ملی وہ کوئی حسینہ نہیں بلکہ یونسکو کی چھتری ہے خط میں شاید ہم چھتری لکھنا بھول گئے اور تم نے اس کا رشتہ عورت سے جوڑ لیا بولی اچھا تو یہ چھتری ہے ہم نے کہا اور کیا پوچھا اچھا یہ بتاؤ چھتری شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہم نے کہا بھلا چھتریوں کے بھی کہیں شادی ہوتی ہے بولی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی شدہ نہیں ہے یہ بتاؤ عمر کیا ہے ہم نے کہا بڑی پرانی چھتری ہے اس سے پہلے بھی کئی لوگ اسے استعمال کرتکے ہیں بولی اے ہے کچھ تو اپنی عمر کا لحاظ کرو اب تمہیں کونسی غیر مستعملہ چیز ملے گی مرد کی ذاتی ایسی ہوتی ہے رسی جل جاتی ہے پر بل نہیں جاتا پھر اپنے لہجے میں غمگینی اور رقت تاری کرتے ہوئے بولی خدا کے لیے راہ راست پر آ جاؤ تمہاری اولاد اب شادی کے قابل ہو رہی ہے اور تمہیں اب بھی نئی نئی چھتریوں کی تلاش ہے کہو تو تمہارے سر کی خسم کاتا ہوں جسے میں نے ہمیشہ عزیز رکھا ہے بولی اچھا تو تم میری عزت کرتے ہو تب ہی تو میرے سر پر ایک نئی چھتری لا رہے ہو یہ کہہ کر ہماری بی بی نے دھر سے پون رکھ دیا اور ہندوستان سے تھوڑی دیر کے لیے اچانک جو ہمارا رشتہ قائم ہو گیا تھا وہ ٹوٹ گیا نین کوسو دور بھاگ گئی ہمیں ہندوستان چھوڑے ہوئے گیارہ دن ہو گئے تھے کوفت ہوتی رہی کہ یونسکو کی چھتری نے قامقہ گربل کر دی ورنہ ہمیں اپنی بی بی سے کتنی اہم اور ضروری باتیں کرنی تھی اپنے وطن عزیز کا حال پوچھنا تھا یہ جاننا تھا کہ ہمارے بغیر ہندوستان کیسا لگ رہا ہے کیا یہ اب بھی ترقی کر رہا ہے ہمارے پیچھے سورج وقت پر تلو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ہمارے بغیر کہیں چاند کی روشنی مان تو نہیں پڑ گئی ان ضروری باتوں کے علاوہ کچھ غیر ضروری باتیں بھی کرنی تھی مثلا ہمارے نکلتے وقت پکوان کی گیس ختم ہو گئی تھی وہ آئی یا نہیں آئی ایک دوست کو مٹی کا تیل اکھٹا کر کے پہنچانے کے لیے کہا تھا یہ ملا یا نہیں بجلی کٹنے والی تھی کٹی یا نہیں ہم جب چلے تھے تو آندرہ پردیش کے چیف منسٹر کا تقرور زیر تصفیہ تھا اس کا تصفیہ ہو گیا یا ہماری واپس ہی کا انتظار کیا جا رہا ہے ایسی ہی کئی باتیں تھی مگر یونسکو کی چھتری نے ٹانگ الان دی بیوی پر سخت رتصہ بھی آیا کہ محترمہ کی اولاد اب شادی کے قابل ہو گئی ہے لیکن اب تک ہم پر شک کرنے کہ عادت نہیں گئی عورت کی ذاتی ایسی ہوتی ہے رسی لل جاتی ہے پر بل نہیں جاتا نین رچڑ گئی تو بس اچڑتی چلی گئی گھڑی دیکھی تو تین بج رہے تھے کمرے کی کھڑکی کھولی تو ٹوکیوں کی سڑکوں کو بدستور مصروف پایا کھڑکی سے نظر ہٹائی تو میس کے برابر رکھی ہوئی یونسکو کی وہ چھتری نظر آگئی جو فساد کی اصل جل تھی افتتہی اجلاس میں پہنچے تھے تو یونسکو کی اعدادار میس جو نے ہمیں کئی چیزیں دینے کے بعد کہا تھا میں یہ چھتری بھی آپ کو سوپ رہی ہوں ٹوکیوں کا موسم بڑا غیر یقینی ہوتا ہے کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے اس چھتری کو ہمیشہ اپنے پاس رکھئے دیگر چیزیں دیگر اشیاء تو اب آپ کی نجی ملکیت بن گئی لیکن خیال رہے یہ یونسکو کی چھتری ملکیت ہے جب تک جاپان میں رہیں اسے اپنے پاس رکھئے اور جاتے ہوئے ہمیں واپس دے جائیے تاکہ یہ یونسکو کے دیگر سمیناروں میں آنے والے مندوبین کے استعمال میں آ سکے ہم نے میس جو کے ہاتھ سے چھتری کو لیتے ہوئے کہا میس جو ہم نے ہمیشہ چھتری کے استعمال سے گریز کی آئے برسات تو ہمارے پاس بھی ہوتی ہے لیکن ہم بھیگنے کو زیادہ ترجی دیتے ہیں یا موقع پاتے ہی دوسرے کی چھتری کے نیچے گھج جاتے ہیں غریب آدمی کی زندگی بہر طور گزر جاتی ہے چھتری کو ہر جگے اپنے ساتھ ٹھنگائے پھرنا ہمیں پسند نہیں چھتری تو پھر چھتری ہے ہم تو اپنی بیوی کو بھی کبھی اپنے ساتھ لے جانے کے روادار نہیں ہے میس جو نے ہسکر کا کہا پینتیس دن اس چھتری کو اپنے ساتھ رکھیے ہندوستان جانے کے بعد آپ شاید اپنی بیوی کو چھتری کے نیمل بدل کے طور پر رکھنے لگ جائیں گے عادت اور سنگت بڑی بری چیز ہے ہم نے کہا آگے کا حل ہم نہیں جانتے کیونکہ یہ یونسکو کی ملکیت ہے اسے لیے اس چھتری کی حفاظت کی پوری کوشش کریں گے یہ پلاسٹک کی چھتری تھی انڈیا ہوں بہو ایسی چھتریان سیمینار کے دوسرے مندوبین کے حوالے بھی کی گئی تھی ہم اس چھتری کو لے کر کانفرنس روم میں آئے تو یوں لگا جیسے ہمارے پیرہ تلے سے زمین نکلی جا رہی ہو جاپان کے زلزلوں کے شورہ آفاق جھٹکوں سے یہ ہمارا پہلا واسطہ تھا ہم چھتری چھوڑ کر بھاگنا چاہتے تھے کہ ایک جاپانی دوست نے کہا زلزلوں کے ایسے جھٹکوں پر یہاں چھتری چھوڑ کر بھاگنا منائے یہ تو روز کا معمول ہے کب تک آپ بھاگیں گے اور کہاں تک آپ بھاگیں گے سمینار کے دیگر مندوبین بھی حراسان تھے بلکہ سری لنکا کے مندوب مسٹر جیہا کوڈی تو اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ گھبرہ ہٹ میں اچانک انسکو کی چھتری کو کھول کر کھڑے ہو گئے زلزلے کا زور تھما ہم نے میز جو سے کہا بی بی ہمیں آسمان سے آنے والی بلاؤں سے بلکل ڈر نہیں لگتا فالکے قدر افطار سے یوں بھی ہماری پرانی آشنہ ہی ہے ہمیں کوئی ایسی چھتری جیجیے جو ہمیں زمین کے نیچے سے آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھ سکیں جاپان اتنا ترقی یافتہ ملک ہے آپ نے ایسی چھتری ضروری ایجاد کی ہوگی وہ مسکر آکر چلی گئی تو سری لنکا کے مسٹر جیاکوڈی تھر تھر کاپتے ہوئے ہمارے پاس آئے کہنے لگے مسٹر حسین میں کلی جاپان سے چلا جاؤں گا مجھے ایسا دہلانے والا سمدار نہیں چاہیے اگر یہ روز کا معمول ہے تو میں یہاں باقیہ دن کیسے گزاروں گا سری لنکا میں میرے دو چھوٹے اور معصوم بچے ہیں ان کی ایک معصوم ماں بھی ہے ان کا کیا ہوگا ہم نے کہا مسٹر جیاکوڈی آپ تو پھر بھی مزے میں ہمارے تو چار بچے یہ اور بات ہے کہ آپ کے بچوں کی طرح معصوم نہیں ہیں ایک بیوی ہے جو اتفاق سے معصوم ہے اور پھر اوپر سے یہ یونسکو کی چھتری بھی اب ہمارے سائے آتفت میں آج چلی ہے سائے وہ ہم جاپان کو ذرا دل جمعی اور اتمنان کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے لیکن ہماری یہ خواہش محض اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ یونسکو کی چھتری ہمارے ساتھ تھی محض اس چھتری کی خاطر ہمیں ایک ہی مقام کو دو دو مرتبہ دیکھنا پڑتا تھا پہلی مرتبہ اس مقام کو دیکھنے جاتے تھے اور دوسری مرتبہ اس مقام سے اپنی بھولی بھی چھتری کو واپس لالے جاتے جاپان ریڈیو بھی دو مرتبہ گئے ایک مرتبہ اپنا انٹرویو ریکارڈ کرانے اور دوسری مرتبہ یونسکو چھتری کو واپس لانے کے لئے جاپان کی زنانہ یونیورسٹی میں بھی دو مرتبہ گئے ایک مرتبہ اپنا خیر مقدم کروانے کے لئے اور دوسری مرتبہ اپنی چھتری کو واپس لانے کے لئے اگرچہ تھائیلینڈ کی مندوب مس پرینیا کا خیال تھا کہ ہم جان بوج کر زنانہ یونیورسٹی میں اپنی چھتری بھول آئے تھے تاکہ وہاں ایک بار اور جانے کا بہان نہ آسکے ان کا کہنا تھا کہ ہماری بھول بھی بڑی سوچی سمجھی ہوتی ہے خیر دنیا کی زبان کو کون روک سکتا ہے اور دنیا نے کب کس کا بالا چاہے تاہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ زنانہ یونیورسٹی سے اپنی بھولی بھی چھتری کو واپس لانے کے لیے ہم جس خدر خوشی خوشی گئے تھے کہیں اور نہیں گئے بلکہ دوسری مرتبہ بھی چھتری کو وہیں چھوڑے آ رہے تھے برا ہو یونیورسٹی کی عوضی دار کا کہ ہمارے دبے پاؤں واپس جاتے ہوئے پکار کر کہا مسٹر حسین آپ جس چھتری کو لینے آئے اسے پھر بھولے جا رہے ہم نے بعد دلے ناخستہ عوضی دار کا شکریہ ادا کیا اور راستہ بھر ان کے تیز حفظے کو کو ستے رہے اس چھتری کو ہم کہاں کہاں بھولے اس کا حساب بتانا دشوار ہم اسے لے کر یوکوہما گئے اومیا گئے نارا گئے کیوٹو گئے اور ہر جگہ اسے بھولے مگر یہ پھر بھی ہمیں واپس مل گئی کیوٹو کی ہولیڈین ہوتل کا کمرہ خالی کر کے ہم باہر نکل آئے کچھ دیر بعد یاد آیا کہ ہماری چھتری تو ہولیڈین کے کمرے میں ہی رہ گئی ہے بھاگ ہم بھاگ واپس گئے تو دیکھا کہ کمرے پر ایک نوجوان جوڑے نے قبضہ کر چھتری ہولیڈین کے کمرے میں بھول کر چلے گئے چھتری کو واپس حرسل کرنے کے لیے ہماری ہی طرح واپس آئے تو دیکھا کہ ہنیمون منانے کے لیے آئے وے ایک نوجوان جوڑے نے ان کے سابقہ کمرے پر قبضہ کر لیا ہے کیونکہ ہم سے زیادہ سمجھ دار تھے لیں گے گھنیری ظلفیں کس کی لڑکی بولی تمہاری ہے اور یہ ہرنی جیسی آنکھیں کس کی ہے لڑکی بولی یہ بھی تمہاری ہے اور موٹی جیسے دانت لڑکی بولی یہ بھی تمہارے ہیں ان مقالموں کو سن کر بڑے میاں پریشان ہو گئے اور چیخ کر بلیں میاں برکردار جب معاملہ چھتری تک پہنچے تو خیال رہے کہ یہ تمہاری نہیں میری ہے صاحب ہو اس چھتری سے ہمارے کمزور حافظے کا رشتہ کچھ اتنا استوار ہو گیا تھا کہ آدھی رات کو اچانک نین سے جاکر اس چھتری کو تلاش کرتے تھے جاپان میں سارے عام مقامات پر چھتری رکھنے کے سٹینڈ ہوتے ہیں چھتری کو سٹینڈ میں رکھ کر مقفل کیجئے اور کنجی اپنے ساتھ لیتے جائیں دو مرتبہ ہم چھتری کے سٹینڈ کی کنجی بھل گئے کنجی کو نہ ملنا تھا نہ ملی بیچار سٹینڈ والے کو فاضل کنجی کا سہارا لینا پڑا غرص اس چھتری نے غرص اس چھتری نے ہمیں جاپان میں جگہ جگہ رسوا کیا اسے مقام کی سہر کر کے واپس جانے کے لیے جینوس کو بس میں آ بیٹھتے تو اچانک ہمیں چھتری کی یاد آ جاتی تھی اور ہم اسے لینے کو دوڑ پڑتے تھے ایک پبلشنگ کمپنی کا معاینہ کرنے کے بعد ہم بس میں واپس چلے آئے اور معمول کے مطابق پھر چھتری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے آدھے گھنٹے کی تلاش کے بعد مایوس ہو کر بس میں خالی ہاتھ لوٹے تو دیکھا کہ چھتری ہماری رشید پر آرام کر رہی ہے بس بس چلانے والے کو بھی ہماری عادت کا اندازہ ہو گیا تھا بس چلانے سے پہلے پوچھتا تھا کیا مسٹر حسین کی چھتری بس میں آگئی ہے اس بات میں جواب ملتا تو کہتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مندوبوین بس میں آ چکے ہیں عوام ناس کی اطلاع کیلئے ہم یاز کرتے چلیں کہ جاپان میں ہمارے خیام کے دوران میں ہمیں صرف دو منٹ کے لیے اس چھتری کو استعمال کرنے کا موقع ملاتا غالباً ٹوکیو میں ہماری آمد کا ہی فیض تھا کہ موسم اچانک خوشگوار ہو گیا تھا جاپانی بھی حیران تھے کہ آخر موسم کو کیا ہو گیا ہم ان پر اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتے تھے کہ موسم کی خوشگوار ہماری دین ہے ورنہ ہمیں وہیں روک لیتے ایک دن ذرا سی بھوندہ بھوندی ہوئی تو ہم نے کہا چلو آج اس چھتری کو استعمال کر دیکھ لیتے مگر وہ تھی جاپانی چھتری ہم سے کھلنے کا نام نہ لیتی تھی ایک جاپانی کی خدمات حاصل کر کے چھتری کھلوائی لیکن ایزہ چھتری کھلی اور ادھر برسات رو گئی چاروں ناچار دوسرے جاپانی کی خدمات حاصل کر کے چھتری بند کروائی جب سیمنار ختم ہوا تو ودائی تخریب کے بعد ہم نے سینہ تان کر بڑے فقر کے ساتھ اس چھتری کو مز جو کے حوالے کیا بلکہ جوش جنو میں فارسی میں یہاں تک کہہ دیا کہ سپرزم بتو مائے قیش را مز جو نے ہسکر کہا مسٹر حسین اب آپ ہندوستان جا کر اپنی بیوی کو بھی گئی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اس چھتری نے جاپان میں ہمیں اپنی بیوی کی عدم موجودگی کا احساس ہی نہ ہونے دیا یہ اب چھتری نہیں سچ ہماری بیوی بن گئی ہے ترہ دیکھے تو صحیح کہ ہم نے اسے کتنا کم استعمال کیا ہے میس جو نے میس جو نے ہستے ہستے اس چھتری کے مٹ پر سے گم ٹی کو چھیلا اور ہمارا نام نکال دیا ہمارے دل پر ایک بجلی سگری ٹڑپ کر بولے میس جو اس چھتری پر سے ہمارا نام آہستہ نکال دل پر چوٹی سے پڑ رہی ہے اتنا کہنے کے بعد نہ جانے کیوں ہماری آنکھوں میں آسو آگئے ہمیں ٹوکیو سے ہندوستان واپس آئے کئی دن بھی چکے ہیں لیکن یہ چھتری اب بھی ہمارے ذہن میں خط سے کھول جاتی ہے اگرچہ ہم اسے کھول نہ جانتے تھے نہ جانے کون اس چھتری کو ہمارے ذہن میں کھول دیتا ہے یہ چھتری جو ٹوکیو کے بازاروں میں ہمارے ساتھ رکھی تھی یہ چھتری جس کی مدد سے ہم نے یوکوہاما کے سمندر کی رید پر نزانے کیا کیا شکلے بنائی تھی باؤنٹ فیوجی کے دامن میں یہ ہماری رفیق تھی جاپان کے دیہاتوں کی گرد اس پر جمی تھی نارا کے پگودوں میں یہ ہماری ہم رکاب تھی اس چھتری کے سائے میں اب کتنی جوان یادیں پل رہی ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم جان بوچ کر اس چھتری کو ٹوکیو میں بھول آئے ہیں تاکہ اسے لینے کے باہر نے پھر ٹوکیو جا سکے تاکہ جذبوں کے اداس نہ ہم تجھے دوپارہ حاصل کرنے کے لیے پھر آئیں گے ہماری راہوں میں آنکھیں بچھائے رکھنا کیا جب کہ اب کی بار ہم بادل بن کر تجھ پر برسنے آ جائیں بچھائے بچھائے